موسیقی فرمائیں 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 اگر آپ فرویات میں ابو حنیفہ رحمت اللہ اعلیٰ نومان مند ثابت رحمت اللہ کے قائل ہے تو اقائد میں کس کے قائل ہے بیٹھ جائیں سنیں بھر اب سنیں دیان سے سنیں ہم کہتے ہیں اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد پر مجتہد کی تقلید واجب ہے کس پر تقلید واجب ہے غیر مجتہد پر پر غیر مجتہد پر کس کی تقلید واجب ہے مجتہد کن مسائل میں اجتہادی اجتہادی مسائل کن مسائل کو کہا جاتا ہے جن مسائل میں اللہ رسول سے سراحة فیصلہ موجود نہ ہو نہ ان پر اجماع ہوا ہو ان کو کیا کہا جاتا ہے اجتہادی مسائل ان مسائل میں جو ان کا حل نکال سکتا ہے اس کو مجدہید کہتے ہیں جو حل نہیں نکال سکتا ہماری طرح ان کی طرح اس کو غیر مجدہید کہتے ہیں یا عامی کہہ لیتے ہیں اب جو نکالنے کے صلاحیت رکھتا ہو پھر اس کا حل نکالے اس حل نکالنے کو اجتہات کہتے ہیں اور ہمارا اس حل کو مان لینا اس کو تقلید کہتے ہیں اب جو آدمی نہ خود مانتا ہو ان کی طرح نہ خود صلاحیت رکھتا ہو اور نہ صلاحیت رکھنے والوں کی بات مانتا ہو ان کا فیصلہ مانتا ہو اس کو ہماری زبان میں لا مذہب کہا جاتے ہیں لہذا مجتہد مقلد اور لا مذہب اب مسئلہ اقائد کا ہم کہتے ہیں منصوص مسائل میں تقلید حرام ہے تقلید ان مسائل میں ہوگی جن مسائل کا فیصلہ اللہ رسول سے صلاحة موجود جس کا فیصلہ اللہ سے موجود ہم کسی اور کی طرف کیوں جائے جس کا فیصلہ حضور سے موجود ہم کسی اور کی طرف کیوں جائے جس مسئلہ میں امت کا اجماع اس میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی اقائد جو اقائد ہوتے ہیں منصوص اقائد تو قطعیات سے ثابت ہوتے ہیں اقیدہ تو خبر واحد حدیث صحیح سے بھی ثابت نہیں ہوتا اقیدہ ثابت ہوگا قرآن پاک اس آیت سے جو قطعی دلالہ ہو متوادر حدیث ہو جس کا مضمون قطعی دلالہ ہو یا اجماع قطعی ہو اس سے ہوگا اقیدہ ثابت اب اقیدے میں کسی کی تقلید نہیں جو آدمی منصوص مسائل میں تقلید کرتا ہے وہ حرام کام کا مرتقب ہوتا ہے سنیں اب ہم اجتہادی مسائل میں اس لئے ابو حنیفہ رحمت اللہ کے مقلد ہیں کیونکہ ہم غیر مشتہد ہیں اور امام صاحب کے مشتہد ہونے پر امت کا اجماع ہے امام صاحب کو مشتہد ہونا دلیل شریح سے ثابت ہے تو اس وجہ سے ہم اجتہادی مسائل میں ان کی کیا کرتے ہیں تقلید اب رہا اقیدہ اگر اجتہادی ہے آپ کے نزدیک پھر دیکھا جائے گا اقیدہ تو قطعی ہوتا ہے اقیدہ میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی اب یہ ایک بات دوسری بات ہم حدیث کن سے لیتے ہیں امام بخاری سے لیتے ہیں اب قرآن پاک کی قرآن کونسی پڑتے ہیں قاری آسم کی اور روایت اسی پڑتے ہیں قاری حفظ ہم بھی پڑتے ہیں غیر مقلب بھی پڑتے ہیں اب اگر میں ان سے سوال کر دوں اگر تم نے حدیث امام بخاری سے لی قرآن قاری آسم سے کیوں لیا امام بخاری کو قرآن آتا تھا نہیں آتا تھا ارے بتائیے نا اگر آتا تھا ان سے کیوں نہیں لیا وہ تو سب کے نزدیک سکھا ہے قاری آسم بردو جرہیں موجود ہیں قاری آسم بردو محدثینے کیا کی ہیں جرہیں کی ہیں امام بخاری تو امیر المؤمنین اگر تم نے حدیث لی امام بخاری سے تو قرآن قاری آسم سے کیوں لیا اگر امام بخاری کو آتا تھا انہی کا سوال ان سے کیوں نہیں لیا اگر کہتے ہو نہیں آتا تو جس کو قرآن نہیں آتا اس کی حدیث کا کیا اعتبار ہوگا بات سمجھ آئی تو یہ جواب دیا جائے گا کہ امام بخاری نے ایک فن میں بات کی ہے امام بخاری محدث تھے اور ان کے خدمتی علم حدیث کے اندر ان کو قرآن بھی آتا تھا مگر علم حدیث میں چونکہ ان کی زیادہ خدمت تھے اور انہوں نے جو مواد فراہم کیا انہوں نے جو مواد فراہم کیا وہ کس میں کیا علم حدیث میں علم قرآن میں انہوں نے مواد جمع نہیں کیا اس وجہ سے ہمیں قرآن کہاں سے لینا پڑا قاری آسم سے اور حدیث کہاں سے لیتے ہیں امام بخاری سے اسی طریقے سے امام ابو حنیب رحمت اللہ تعالی علیہ کی محنت کا اصل مرکز یہ فقہ تھی کیا تھی فقہ انہوں نے فقہ پر محنت کی اور فقہ کو مدون کروایا ہمارے سامنے رکھا تو ہم وہ لیتے ہیں جہاں تک اقائد کی بات ہے امام صاحب کی کتاب ہے الفقہ الاکبر چھوٹا سا کتاب جائے امام صاحب کا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے دوسری بات یہ جو ابھی کہتا ہے میں نے امام تحاوی کی عقیدہ تحاویہ اس کے شروع میں لکھا ہے امام تحاوی نے لکھا ہے کہ یہ وہ عقیدے ہیں جو عقید احل سنت اور جماعت کے ہیں امام ابو حنیفہ کے ہیں امام ابو یوسف کے ہیں امام محمد کے ہیں اور وہ عقیدے کہاں جمع کیے گئے ہیں عقیدہ تحاویہ میں اور ہم عقیدہ تحاویہ پر دستخط کرتے ہیں تم دنیا جہاں سے آپ میرا چلائے سنیں تم دنیا جہاں سے ایک مولوی غیر مقلنوں کا ایسا لے کر کے آؤ جو عقیدہ تحاویہ کے مطن پر دستخط کر دے ہم بھی دیکھتے ہیں کول کرتا ہے قیامت آ جائے گی غیر مقلن عقیدہ تحاویہ کے مطن پر دستخط نہیں کر سکتے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کا ہے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام ابو یوسف کا ہے جو امام محمد کا ہے جو امام تحاوی کا ہے متقلمین احل سنت والجماعت کا ہے ہاں قطعیات میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی البتہ عقیدہ کی تفصیل دیکھئے جب امام صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے آگے ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری یہ علماء آئے اس زمانے میں جو گمراہ فرقے تھے کیا تھے ان کی طرح جو گمراہ فرقے تھے انہوں نے بعضی باتوں کے اندر ملاوٹ کر دی تھی اور اقائد کے اندر گڑڑڑ کرتے تھے ان کی گڑڑڑ کے مقابلے میں ان کی گڑڑڑ کے مقابلے میں ابو الحسن اشعری یا ان سے ابو منصور ماتوریدی انہوں نے جو تفصیل لکھی کیا لکھی تفصیل کن کے رد میں قدریہ اور موتزلہ اور دیگر جبریہ اور جو بھی تھے ان کے مقابلے میں جو انہوں نے مسلک اہل سنت والجماعت کی تفصیل لکھی کس کس نے ابو منصور نے ماتوریدی ابو الحسن اشعری نے تو موتزلہ اور ان گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ہم ان کی تشریف کو مانتے ہیں یہ کہا جاتا ہے ماتوریدی اور اشعری یہ جو کہا جاتا ہے ہم عقیدے میں ماتوریدی ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت کے اقائد پر جو اقائد کتاب و سنت سے ثابت ہیں جو اقائد امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد کے ہیں ان اقائد پر جب موتزلہ اور دیگر گمراہ فرقوں نے کچھ شبہات قائم کی ان شبہات کے جو جوابات اور تفصیل کس نے بیان کی ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری نے ہم ان کے شبہات کے مقابلے میں ان کے جوابات کو مانتے ہیں یہ ہوتا ہے ماتوریدی اور اشعری اصل اقائد وہی ہیں جو کتاب و سنت میں ہیں اور جو امام عاظم ابو حنیفہ کے ہیں باقی سوال یہ سوال میرا انکہ انشاءاللہ سر مری رہے گا کہ اگر حدیث امام بخاری سے لی قرآن امام بخاری سے کیوں نہیں لیا جو تم اس بات کا جواب دوگے وہی ہماری طرف سے اس بات کا بھی جواب لے لینا اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہ آئی ہو ایک کو سوال کرنا چاہتا ہے یہ کھڑے ہو کر سوال کر دی فرموئیو گگا ماہ ہے اسمہ راکھاک سوال چیز کنت تشوی نمت مطلب آپ نے جو لے لیا نا اقیدہ یہ شاید میں نے پڑ پڑی تھی وہ کتاب اس کا نام ہے اقائد علماء دیوبند اور لکھی ہے خلیل احمد سارمپوری رحمت اللہ لی انہوں نے لکھی ہے اور پہلے سوال کا جواب دیتی ہے یہی جو آپ نے کہا ہم اقائد میں ابو حنیفہ کے قائل نہیں آگے تشریف لائیے اقائد میں ہم ابو حنیفہ کے قائل نہیں بلکہ ابو علی محتوری دی اور ابو منصور ابو منصور محتوری دی ابو علی محتوری دی میں نے پہلے کتاب پڑی ہے اس لئے مطلب میرے دماغ سے بات مجھتا ہے کام پریشنی شاید وہی ارامسان کاموش رہیں اتمنان سے رہے سوال کرے اگر کسی اور کو بھی سوال ہو بعد میں وہ کر سکتا ہے لیکن اس کو سوال کرنے دیجئے کیا ان کا اقیدہ یہی تھا کہ مطلب جو فضائل اعمال میں جو اقیدہ ہے کتاب 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 صدقات کتاب صدقات اور صفحہ نمبر مجھے یاد نہیں ہے کام پریشنی جو اس میں کہتا ہے کہ مطلب یاد پیانا کام پریشنی شاید کام پریشنی شاید اچھا میں ترونے دیسکالرز بیا دیسکالرز بیا دیسکالرز تو یاد پیوں اب اعتراض بتائیے سوال بتائیے کیا ہے بس حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے بھر میں بنا رہا اس میں کہ خود مطلب اللہ کا مطلب اللہ آچھا جو میں ہوں وہ تو ہے آچھا ٹھیک آچھا بیمان تو لکھر پیان ساتھ سال میں خود وہ مذکور ہو جائے وہ کس نے لکھا ہے وہ کس نے لکھا ہے وہ حاج عمرال محجر مکی نے لکھا ہے بیٹھیں اور کچھ اور بہت سارے انشاءاللہ میں نے آپ سے فون کی بھی زیادہ سوالہ درانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے دفتر پر جائیے وہاں سوالہ چاہتے ہیں یہاں مختصر سوالات تریٹمنٹ چاہیز کرنا ناوشہ اب سنیں بلکل ویڈیو جوابز آپ سنیں یہ موقع ارکات کہ یہ جو المحند عل المفند ہے اس میں جو لکھا ہے کہ ہم اقائد میں ابو منصور ماتوریری اور ابو الحسن اشعری کے پیاروکار ہیں تو اس کی میں نے تشریق کر دی ہے کتاب کن کی ہے بھائی ہماری ہے تو ہم جانتے ہیں ہمارے مدارس میں المحند عل المفند داخل نساب نہیں ہے ہمارے مدارس میں اقیدت تحاویہ داخل نساب ہے جس اقیدت تحاویہ کہ شروع میں لکھا ہے یہ اقیدہ امام ابو حنیفہ کا ہے امام ابو یوسف کا ہے امام محمد کا ہے اور ابو منصور ماتوریری ابو الحسن اشعری میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ ان گمراہ فرقوں کے مقابلے میں انہیں نے جو مسئلہ کی اہل سنت والجماعت اقائد اہل سنت والجماعت کی تشریق کی ہم اس تشریقوں مانتے ہیں ان گمراہ فرقوں کے مقابلے میں اسی کو کہا جاتا ہے ماتوریری اور اشعری یہ اتنی سی بات ہے اس کے وضاحت ہو گئی چلیے آگے اقائد وہی ہیں جو کتاب و سنت میں ہیں اقائد وہی ہیں جو متقلی منہ اہل سنت کے ہیں ہاں ان گمراہ فرقوں کے مقابلے میں جو انہوں نے جوابات دیئے ہیں جیسے میں آپ جواب دیتا ہوں آج کوئی غیر مقلد نئے عقیدہ بیان کر دی ٹھیک ہے نا جی یا آج اس امت کے اندر کوئی نئی بحث چھٹ جائے مثال کے طور پر اور ہم یا علم ہمارے اقابر علماء اہل سنت اس کا جواب دیں ٹھیک ہے نا اس کے پچاس سال بعد یا سو سال بعد کوئی آدمی کہے کہ یہ علماء دیوبن یا علماء انجمن صدای حق نے جو اقائد بیان کیے تھے ہم ان کے پیروکار ہیں اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آج سے سو سال پہلے جو یہاں اختلاف ہوا تھا اس اختلاف میں جو تفصیل علماء انجمن صدای حق نے بیان کی تھی ہم اس تفصیل کو مانتے ہیں یہ مطلب نہیں ہوگا کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر یا ان کا کوئی الگ عقیدہ تھا یہ جو کہا جاتا ہے ابو منصور ماتوریدی ابو الحسن عشری گمراہ فرقوں کے مقابلے میں جو تفصیل بیان کی گئی تھی اقائد حل سنت کی اس تفصیل کے ہم قائل ہیں یہ اس کا معنی ہے اب جہاں تک ہے فضال آمال کی بات دیکھو بھائی وہ باتیں سمجھ آئی ہی نہیں ہیں جس کو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی اردو سمجھ نہ آئے اس کو عربی فقہ حنفیہ کھاک سمجھ آئے گی سنیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں جواب اپنے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے جی جب جواب لکھتے ہیں اس کے آخر میں لکھتے ہیں اب عبارت تو مکمل اب جتنا میں جو یاد ہوتا میں بتا دوں اس کے آخر میں کہتے ہیں میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں ان کے ساتھ جو میں ہوں وہ تُو ہے اور میں اور تُو خود شرک در شرک ہے استغفراللہ 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 یہ یہ بارت ہے نا میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں اور جو میں ہوں تیرا ہی زل ہے تیرا ہی وجود ہے اور جو میں ہوں وہ تُو ہے اور میں اور تُو خود شرک در شرک ہے استغفراللہ استغفراللہ انہوں نے کہہ دیا یہ شرک ہے کیوں حضرت گنگو ہی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ان کے کہنے کے مطابق اللہ سے فرما رہے یا اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں تو انہوں نے اشتراک کر دے لہٰذا یہ مشرک ہو گئے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے پہلی اصولی بات سمجھ لیجئے اگر کسی آدمی کا اپنا عقیدہ واضح ہو کہ اس کا عقیدہ یوں ہے اس کے بعد اس کی کوئی عبارت آئے جس عبارت کے اندر ابحام ہوں تو اس کا غلط مانا نہیں لیا جاتا کیونکہ خود اس صحابہ نے دوسری جگہ اس کے وضعت کر دی ہوتی ہے کہ میرا ایسا عقیدہ نہیں ہے میں مثال دیتا ہوں قرآن پاک میں ہے یا ایجوہ الذین آمنو کونو انصار اللہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو کس کے معلومو اللہ مدد کا محتاج ہے پھر جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی اب اگر کوئی آدمی اس آیت کو لے کر کے کہہ دے کہ اللہ مدد کے محتاج ہیں اللہ مدد مانگ رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ کے مدد کی تو اس سے کیا کہا جائے گا اس سے کہا جائے گا اس کا یہ معنی نہیں ہے کیونکہ اللہ کا قرآن خود دوسری جگہ کہتا ہے اللہ حسامت وغیرہ آیتیں بیان کرتا ہے لہٰذا اب اس آیت کا کچھ اور معنی تو ہو سکتا ہے لیکن یہ معنی نہیں ہو سکتا کیونکہ خود قرآن اس کی تردید جو معنی آپ لے رہے ہیں اس کی کر رہے ہیں حالانکہ یہ اللہ کا قرآن ہے کہا اللہ کا قرآن اور کہا حضرت گنگوہی جب اللہ کا قرآن سمجھنے کے لئے اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لئے یہ بات ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو حضرت گنگوہی کا کلام تو چھوٹی سی بات ہے اب حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے خود جب فتاوہ رشیدیہ کے اندر ایسے عقائد کا رد کیا ہے معلوم ہوئے یہ عقیدہ حضرت کا نہیں ہو سکتا اب یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس عبارت کا معنی کیا ہے آئیے ہم سے سنیے اس عبارت کا معنی کیا ہے اقابر علماء دیوبند کی عبارات کا معنی آپ دیوبندیوں سے سنیں کن سے اہل سنت والجماعت دیوبندیوں سے سنیں اس کا معنی یہ ہے حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالیٰ جو آجزی انکساری کے اندر مبالغہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا اللہ میں کیا ہوں تیرا ہی زلحے تیرا ہی وجود یعنی وجود اصل کس کا ہے ہمارے وجود تب ہیں جب اللہ کا وجود ہے ہمارے وجود تب ہیں جب اللہ چاہتا ہے تو ہمارے وجود ہیں اللہ نہیں چاہتا تو ہمارے وجود نہیں یا اللہ تیرا ہی زلحے تیرا ہے وجود میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں اور جو میں ہوں وہ تُو ہے کیا معنی اب دو منٹ کے لیے دھیان سے میری بات سنیں جو میں ہوں وہ تُو ہے اس کا معنی یہ ہے میں یہ مبالغہ کا لفظ ہے معنی اس کا یہ ہے کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے اور موبائل کے طور پر استعمال کیا جو میں ہوں وہ تُو ہے یعنی یہ جو میری صلاحیت ہے یہ جو میں نے لکھا حاج صاحب کو جواب لکھا نا اب کہیں دل کے اندر یہ نہ آ جائے کہ میں نے کچھ کر دیا ہے کہتے ہیں جو میں ہوں یعنی میری یہ ساری صلاحیت بلکہ میری ذات میرا یہ قصب وہ سارا ہی تُو ہے یعنی یہ سارا کس کا ہے یہ سارا ہی تیرا ہے توفیق بھی تیری خلق بھی تیرا اور یہ تاری ساری خوبیاں تیری رشید احمد کا اس میں کوئی حصہ نہیں میں جو ہوں وہ تُو ہے میری ساری صلاحیتیں میرا وجود سارا کسارا تیرا ہے سارا کسارا تیرا ہے میرا اس میں کچھ نہیں کچھ نہیں اور میں اور تُو خود شرک در شرک ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ میں اور تُو یعنی میں اور تُو کہنا خود شرک در شرک ہے یوتی زبردست کا دوہ زشنہ زہسان پچھو آخ دوہ سانہ دیکھے یہی کیا چھو دوہ دوست کیا چھو منا تیرا میرا کہاں سے آیا دوستی میں تیرا میرا جب دوستی میں تیرا میرا آجا ہے وہ دوستی نہیں رہتی حضرت کہتے ہیں میں اور تُو خود شرک در شرک ہے یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں میں اور تُو اگر میں کہوں یہ تیرا اور یہ یہ بھی شرک ہے میں اور تُو خود شرک در شرک ہے اگر میں کہوں یہ میرا ہے یہ تیرا ہے تو یہ کیا ہے شرک ہے یہ سارا تیرا ہی تیرا ہے استغفراللہ کتنی بہترین توحید بیان کی اور کتنی آجزی دکھائی یہ کہتا ہے شرک کر لیا حضرت فرماتے ہیں میں اور تو خود شرکدار شرک ہے یعنی میں اور تو کہنا خود شرکدار شرک ہے اگر میں کہوں یہ میرا اور یہ تیرا یہ شرک ہے جو میں ہوں میرا وجود ہے میرا قصب ہے وہ سارے کا سارا تو ہے وہ تیرا ہی تیرا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دینا یہ اس عبارت کا معنی ہے دوسری بار دوسری بار دوسری بار بتائی حاج امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی کی حضرت فرماتے ہیں ذاکر اس طریقے سے ذکر میں یعنی مفہوم عرض کر رہا ہوں اس کا اس طریقے سے ذکر کرے کہ خود ذاکر مذکور بن جائے کیا بن جائے جواب سنائے میں نکل جاؤں خود ذاکر ایک اعتراض کا جواب ہو جائے تو اس کے بعد دوسرا اعتراض کیا جائے خود خود ذاکر مذکور بن جائے ذاکر اس کو کہتے ہیں مذکور کون ہے اللہ اب حاج صاحب فرما رہے اتنا اللہ اللہ کرو کہ خود ذاکر مذکور بن جائے یہ کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ بن جائے شرک ہے یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ حدیث قدسی ہے جو بخاری میں ہیں بخاری شریف میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کی اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکرتا ہے جس کے پاؤں بن جاتا ہوں اس سے وہ اللہ کا شکر اس زمانے میں نہیں تھے کہتے ہیں امام بخاری مشرک ہے مازاللہ یہ تو بخاری میں حدیث قدسی ہے اور یہ اوپر تک جائے گا یہ جو حاج صاحب فرما رہے ہیں کہ خود ذاکر مذکور بن جائے یہ یہی حدیث قدسی ہے کہ بندہ جب بہت منہمک ہو جاتا ہے ذکر کرنے کے اندار اور اللہ اللہ کرتا ہے تو ایک موقع وہ آتا ہے جو حدیث پاک میں آیا اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں اس کے آنکھیں بن جاتے ہیں حالانکہ اس کا بھی یہ ظاہری معنی نہیں ہے علمانی اس کی تشریح کی ہے ابھی اس کا موقع نہیں لیکن جو حدیث پاک کے اندر آیا یہ حاجی صاحب اس کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کس کی طرف اس حدیث پاک کے طرف حدیث قدسی کے طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ خود اتنا اللہ اللہ کرنا ہے کہ اس حدیث قدسی کے اندر حضور نے جو کیفیت بیان فرمائی وہ کیفیت تم پر تاری ہو جائے اتنا اللہ اللہ کرو کہ جو حدیث قدسی کے اندر بخاری شریف کے حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے جو کیفیت بیان فرمائی وہ کیفیت تم پر تاری ہو جائے اسی کو انہوں نے عبارت کیا ان الفاظ سے کہ اتنا اللہ اللہ کرو کہ خود ذاکر مذکور بن جائے یہ تو اللہ اللہ کرنے کی ترگیب ہے جو اللہ اللہ کرنا غیر مقلنوں کو نصیب نہیں ہے اللہ باقی ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے بھائی مولی صاحب ایٹھے ہوئے ہیں آپ اس کا خیال رکھیں نا مختصر محترم مولانا صاحب آپ کی حاضر جوابیں دیکھ کر تو آج پھر ہمیں وہ دیو بند کے واقابرین یاد آ رہے اللہ آپ کے علم میں اور آپ کی جو تحریر و تقریر ہو اللہ اس میں دن دگنی و رات دگنی اضافہ کرے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اس قوم کو آج پھر ایک مولانا عمدر شاہ کشمیری عزی رحمتی تو اللہ کرے کہ آپ جیسے ہی اچھے عالم کا انتخاب اگر اس کے لئے ہو جائے تو ہماری خوش قسمتیں سبیل الدموع سبیل مریح تانا ادایا صاحب کی تستریح و بوث الدعاء الخفی الصریح یسعا کل فضا و رحیب موسیقی موسیقی موسیقی